دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ایک فراڈ اور دھوکہ تھا عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پر متفق ہیں مولانا فضل رحمان نے ایک بار پھر نئے اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا بولے اپوزیشن کی تقسیم کا تاثر غلط ہے آشورہ کے بعد رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس اجلاس میں اے پی سی کا ایجنڈا تیک کیا جائے گا ہمارے سامنے دو مرحلے ہیں پہلے مرحلے پر رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں تمام سیاسی جماعتیں شریف ہوں گی اور اس میں نئی حالات کے تحت تجاویز مرتب کی جائیں گی تحریک کو کن نکات کی بنیاد پر کون سے کم از کم نکات ہیں جس پر ہم تجاویز مرتب کر کے اس کو آل پارٹیز کانفرنس کا ایجنڈا بنا سکیں اور پھر آل پارٹیز کانفرنس اپنے حد میں فیصلوں کا اعلان کرے گی آشورہ کے بعد انشاءاللہ والعزیز اکرم درانی صاحب بلائیں گے رہبر کمیٹی کو یہ تقسیم کا جو تاثر ہے یہ برکل غلط ہے کیونکہ یہ اس سے پیدا ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے کچھ معاملات تھے لیکن جب ہم بیٹھے ہیں آپس میں تو سارے معاملات